بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزیہ گجران پاکستان کی نو منتقب کبینہ کی علب برداری تقریب روپ پاز مارکی اکب سپورٹس کمپلیکس جوہر ٹاؤن لاہور میں مرکت ہوئی انجور مرکزیہ گجران پاکستان کی نو منتقب علب برداری تقریب میں بطور ممانے خصوصی سابق ایم پی اے ندیب اسکر قائرہ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف گجر سینیٹر سردار قوم چودری جعفر اکبال گجر سابق سبائی وزیر و سابق سپیکر پنجاب سنبلی چودری اکبال گجر سابق چیف جیسٹر ہائی کورڈ لاہور قاسم خان گجر چودری رفیق راجوی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سن چودری گلدار عمل گجر سابق ایم پی اے چودری عطا محمد گجر ایس ایس پی موٹر وے پروفیسر ڈاکٹر ساجر شید چودری وائیس چانسلر کمالیاں جنی ویسٹی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں سے مرکزی قائدین گجر کی کثیر تعداہ نے شرکت کی تقریب علا برداری میں ندیم اصر قائرہ سابق ایم پی اے نے سابق اسسٹنٹ ڈریکٹر رٹائر محکمہ ایڈوکیشن زلہ قصور و سابق صدر انجم نے مرکزیہ گجران زلہ قصور چودری اللہ بخش کھٹانہ مروم کے انہار سابزادے چودری رمضان نوید کھٹانہ کو انجم نے مرکزیہ گجران پاکستان زلہ قصور کا نوٹیفکیشن جاری کیا تقریب کے آخر پر چودری سنیم الہی مرکزی صدر انجم نے مرکزیہ گجران پاکستان اور انجم نے گجران کے اوتار داران نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا سابق ایم پی اے ندیم اصر قائرہ سے چودری رمضان نوید کھٹانہ کو انجم نے گجران زلہ قصور کے صدر کا نوٹیفکیشن ملنے پر سابق ایم نویمبر سینٹر اگزیکٹو کوئیٹی پاکستان پیپل پالٹی چودری منظور امد ایڈوکیٹ امیدوار پی پی اکسو چھتر سیٹی قصور پاکستان پیپل پالٹی آسوالی کوکر اٹیٹر گلستان واسی ایو گلستان نیوز قصور زلفکار شوالہ بیرو چیف گلستان نیوز قصور شفاکت علی آقب چودری اقبال گجر شاہد اقبال گجر ایڈوکیٹ چوززاہد اقبال گجر احسان الحق گجر چودری امتیاز الحق گجر میاں رفیق احمد ایڈوکیٹ مار تارک منیر ایڈوکیٹ طالب گجر چودری محمد حسین گجر افتحار اقبال ایڈوکیٹ حافظ محمد عثمان فریاد علی جٹ ارفان جٹ ایڈوکیٹ آسوالی ڈوگر ایڈوکیٹ مہر زہیر ایڈوکیٹ رمیز راجہ خادم علی امیر شوکت گجر ایڈوکیٹ امیر سلطان گجر شباز علی ناصر علی گوھر و دیگر دوست احباب و عزیز و اقارب نے دلی مبارک بات پیش کی اس موقع پر نومحتم صدر زلق سور انجمن مرکزیہ گجرہ پاکستان چودری رمضان نوید کھٹان ایڈوکیٹ نے گلستان نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ اپنی والدی محترم چودیہ لبکش کھٹانا مرہوم کے میشن کو جاری و ساری رکھوں گا اور گجر برادی کی فلاح بحبود کے لیے ہمیشہ اپنا برپور قدار ادا کروں گا